مچھلی مچھلیوں کا سالن بنانا ہے ان کو ساف کر کے پھر پہلے بوائل کریں گے بوائل کر کے ان کے کانٹے نکال کے اور پھر سالن بنائیں گے ان کا تو چلیں مچھلیوں کو ساف کرتے ہیں مچھلی کے سارو تار رہے ہیں یہ مچھلی کا پیٹ ساف کر رہے ہیں یہ مچھلی کے اندر سے اس کا بیلون نکل ہے جس کے ذریعے یہ تیرتی ہے یہ دیکھیں اب تو اس میں سے ہوا نکل گیا یہ مچھلی کے اوپر سے اس کے ستارے اتار رہے ہیں یہ مچھلی کے اس کے نہ آسان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جلدی اور آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں یہ مچھلی کے اوپر سے اس کے وہ ستارے سے اتار دی ہیں یہ مچھلی بوائل ہو رہی ہے بوائل کرنے کے بعد اس کے جانا ہم پھر اس کو کانٹوں کو الادہ کریں گے یہ مچھلی بوائل کر کے ہم نے نکال لیا ہے جی اور ابھی اس کے جانا کانٹے ساف کریں گے اس کو گوشت کو الادہ کریں گے یہ بوائل مچھلی کے جو ہے کانٹے الادہ کر دی ہیں جی اور گوشت الادہ یہ مچھلی کے سالن کا مسالہ تیار ہو رہا ہے جی اور ابھی تھوڑی دیر بعد اس میں جانا بوائل مچھلی جو کانٹوں سے الادہ کر کے رکھی ہے وہ اس میں ڈالیں گے یہ بوائل فش ڈال دی ہیں جی مسالے میں یہ ہم نے جو ہے نا یہ بوائل فش ڈال دی ہے بیپ میں اب اس کو مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ اچھی طرح تاکہ اس میں جو بھی مسالے وغیرہ ڈالے ہیں بیپ میں وہ اس کے مدر صحیح اچھی طرح سمجھا جائیں اور اس کا ٹیسٹ بن جائے یہ مچھلی ہماری تیار ہوگی ہے جی اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہی şراคی جائے شکریہ شکریہ بیدی بیدی واقع طاقت موسیقی